یہ آئے لیگا ہے یہ آئے لیگا ہے فضائل کی بلگلا کری بارت غاصر نے بن جاؤں رسول آدم نے حجرت فرمائی رات کے وقت کفار نے کہا ہمیں پتہ چل جاتا ہم انتقام لیتے لڑائی کرتے رسول کو ختل کرتے پتہ ہی نہیں چلا یہی خبر رسول آدم کی خدمت آلیہ میں پہنچی مدینہ دی تو محمد مصطفیٰ نے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد نورانی کلم لیا نورانی کنتاس کے سینے پہ نورانی تحریر فرمائی اور یہ خط جناب امیر کائنات کی خدمت آلیہ ملک باوازفرہ انسر آباد نورانی کلم نورانی کلم نورانی کاغذ نورانی تحریر میں نور الہ نور نور کی طرف سے نور کی طرف یہ خط جا رہا ہے جو بندے تاریخ ہم کے ہو تو زید نامی قاسد کو یہ خط دیا عبارت یہ تھی یا ہی ایک تو دن دہائے ہجرت کرنی ہے دوسری تین فاتمہ نامی بیویوں کو ساتھ لے کے آنا ہے تاکہ جو کچھ کفار نہیں کرنا ہے وہ کر کے دکھائیں قاسد سے فرمایا رات کو سفر کرنا دن کو آرام کرنا یہ خط امیر کائنات کے علاوہ کسی کو دینا نہیں مقاسد پہنچا مکہ میں دکالباب کی آمیر المومنین صبح کی نباز کے بعد تاقیبات میں مصروح تھے جناب امیر المومنین باہر آئے علیب باہر نہیں آئے اللہ کی تقدیر باہر آئی مشیعت الہی نے درمازے سے باہر قدم رکھا سائل کو دیکھا پوچھا نہیں بلکہ یہ کہا ہے خط دے سائل احرام جسا آپ مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہو کہا تجھے پتہ نہیں میں علی میں ازل علی ابن عبی طالب مجھے پتہ ہے تُو نے راستے میں کتنے قدم اٹھائے ہیں کہاں کہاں آرام کیا ہے خط دے امیرہ قینات نے خط لیا کھولا پڑا پڑھنے کے بعد چونا چونے کے بعد آنکھوں بے لگایا آنکھوں بے لگانے کے بعد تلوار کو بے نیام کیا خرامہ خرامہ چلتے ہوئے سفاہ پہار کی جوٹی بے لی ابن عبی طالب نے قدم رکھا اعلان فرمایا فرمایا تم نے یہ اعلان کیا ہے کہ محمد مصطفہ رات کی تاریخی میں ہجرت کر کے چلے گئے علی کا اعلان سنو کل صبح کی نماز پڑھنے کے بعد میں علی ابن عبی طالب ہجرت کروں گا جس مرد میدان کو قوت بازو پہ ناز ہو علی دعوت دے رہا ہے کہ اللہ کے شوف پورا کر لینا سمجھ آ رہے یہ بات یہ ایک آدمی میں پڑھ رہا ہوں میری آواز آپ کی دعا سے کہیں دیا علی نے اعلان کیا کہلے علی نے پھر ہروا پہاڑ کی چھوٹی پہ جا کے یہی اعلان کیا بنو قضا ایک قبیلہ تھا بن حاشم کا حلیف حلیف کا مطلب یہ ہوتا ہے دو قبائل میں معاہدہ کہ ایک بھی ہمراہ ہو تو دوسرا اس کے ساتھ ہوگا وہ آگے اللہ علی آپ نے کمال کیا اور یہ بتاؤں کہ یہ اعلان علی کا کس کس نے سنا یہ مکہ کے انسانوں نے سنا مکہ کے حیوانات نے سنا مکہ کے درختوں نے سنا مکہ کے جو پھل تھے ان کی کلیوں نے سنا گناہ کے پھول کے کانتوں نے سنا تحت و سا کے سرات سے لے کر آرش اولاتک والی مخلوقات نے سنا اعلان کرنے لگا ہوں علی ابن عبی طالب کا یہ اعلان پوشت مادر اور شیقہ میں مادر میں رہنے والے بچوں نے سنا اس لیے وہ آئے کہ یا علی آپ نے کمال کر دیا آپ اکیلے ہیں فرمایا واپس چلے جاؤ جانتے نہیں ہو کائنات عالم کا مشکل کشاہ علی ابن عبی طالب میں ہوں میں آدم کا مشکل کشاہ ہوں میں محمد مصطفیٰ کا بھی مشکل کشاہ ہوں واپس چلے جاؤ اب علی ابن عبی طالب نے فضال ختم کر رہا ہوں تین فاطمہ نامی بیویوں کو ساتھ لیا جناب فاطمہ بنت محمد جناب سیدہ فاطمہ بنت اصد علی بادشاہ کی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت زبیر بن عبدالنطلب ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ان بیویوں کو ساتھ لیا اور اس کے بعد چل پڑے مکہ کے باہر ایک بادی میں پہنچے وہاں ایک چہوایا کھڑا تھا علی نے کہا آپ یا خدا میرے ہلیے کے بارے میں کوئی لشکر آ کے پوچھے گبرانہ نہیں بلکہ کہنا ہے وہ جمعان تمہارے انتظار میں جا رہا ہے آپ جا رہا ہے شوئے خلیئے اس بند توجہ ہے چھتری سالے دسیندے بہن میری سروے سے میری چھتری سال عمر نہیں بڑھتی توجہ اب ایک بندہ ہے چروہا چھےڑو حیران بندہ ایک ہے گوڑے پہ سوار ہے ہاتھ میں مہار ہے محمدوں کے اس کے تاک تو ملشکر ہیں وجہ کیا ہے وہ سوچ رہا ہے ادھر کفار نے میٹنگ بڑھائی پہلے کہا تھا کہ محمد اگر دن کو وجرت کرتے ہم یوں کر لیتے اب کیا کہہ رہے ہیں کاش ایلی بھی محمد کی طرح رات کو چلے جاتے ہم بڑھ کے مارنے جو گے دھرائے جاتے ایلی ہماری ناک کا اٹھ کے جا رہے ہیں کچھ کرو کوئی کہتا ہے ایلی کا گھولہ اتنا تیز رفتار ہے آنے واحد میں مکہ سے مدینہ پہنچ جائے گا تو جو جو بندہ یہاں ہے اس کے لیے کہہ رہا ہوں اور فضائل کی آخری بات نتیجہ دینے لگا ہوں ایک پہلوان تھا ہنزلا حاکم شام کا بڑا بھائی ابو سبیان کا بڑا بیٹا بہت پہلوان تھا حال و تارہ کو اس کو بھی پہلوان ماندے تھے جو زیادہ کھا پی لیتا ہو اب کسی نے کہا جن دی کرو میٹن چھوڑو ایلی کا تاکت کرو یہ ہنزلا کہتا ہے مجھے نہیں جانتے ہو اگر علی ابن عبی طالب دیوار مدینہ کو چھو رہا ہوگا تو میں دامن عبا میں ہاتھ ڈال کے مدینہ سے مکہ لانے پہ قادر ہوں توجہ جو اس کے باپ نے جواب دیا ہے وہ سرلو مجلس ختم ہو گئی سارے علی کے دشمن ہیں اس نے یہ کہا کہ میری کو پکڑ کے مدینہ سے مکہ لانے پہ قادر ہوں اس کا باپ کہہ رہا ہے اور اس کو دلاؤں ملکہ اور پد ماش مہاں کا بیٹا چھک رہا ہے جانتا نہیں وہ علی ابن عبی طالب دیوار مجلس ختم ہو گئی اس کو دلاؤں ملکہ اور پد ماش مہاں کا بیٹا چھک رہا ہے جانتا نہیں وہ علی ابن عبی طالب ہے سمجھ آ رہی ہے بات میں